اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ورکم دو میر چینل گلائم بائی فائزہ کیا آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کورین جیسی گلاس سکین پانا تو آج یہ کریم آپ لوگوں کے لیے ہونے والی ہے بہت زبردست قسم کی یہ بالکل آپ کو کورین گلاس سکین جیسی ہی سکین دے گی آپ اس کو ماسک بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کریم بھی کہہ سکتے ہیں اس کو بنانا کیسے ہیں چلیں آپ دو دیکھتے ہیں ہم نے اس کے لیے لینا ہے سب سے پہلے ایک پٹیٹو یعنی یہ آلو اور اس کو ہم نے اچھے سے پیل آف کر لینا ہے پیل آف کرنے کے بعد ہم نے اس کے سلائسز میں اس کو کٹ لینا ہے چھوٹے چھوٹے اور ہم نے تین کھانے کے چمچ ہم لوگوں نے لینا ہے رائس یعنی کہ چامل ان تین کھانے کے چمچ جو ہم نے چامل لینا ہے اس کو ہم نے پندہ سے بیس منٹ کے لیے پانی میں بھگو دینا ہے اور پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ہم نے ان دونوں چیزوں کو ایک ساس پہن لینا ہے کوئی سا بھی آپ برطن لینا ہے اس کے اندر جو ہے ان دونوں چیزوں کو آپ نے مکس کر کے جو ہے تھوڑ پندرہ دس سے پندرہ منٹ کے لئے میڈیم ٹو لو فلیم پہ آپ نے اس کو پکنے کے لئے رکھ دینا ہے اتنی دیر آپ نے اس کو پکانا ہے کہ اس کا آپ نے مکمل پانی خوشک نہیں کرنا ہے بس نورمل اس کے اندر تھوڑا تھوڑا آپ نے پانی چھوڑ دینا ہے مکمل خوشک نہیں کرنا پندرہ منٹ آپ نے اس کو پکانا ہے پندرہ منٹ کے بعد یہ کچھ اس طرح کا ہو جائے گا لیکن یہاں زیادہ میرے سے پانی خوشک ہو گئے تھا آپ لوگوں نے زیادہ خوشک نہیں کرنا ہے اس کے اندر تھوڑا پانی رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کر لینا اور پھر اس کو آپ نے ایک مکسی میں ڈال کے اور اس کو آپ نے اچھا سی گرینڈ کر لینا ہے آپ نے گرینڈ کر لینا ہے گرینڈ کرنے کے بعد یہ آپ کو ملے گا بلکل کریم فارم میں یہ آپ کے پاس آجے گی ایک کریم ریڈی ہو کے رائس اور پٹیٹو کی اب آپ نے اس کریم کو جو ہے ایک ہفتے کے لیے آپ لوگ اس کو فریج کے اندر سٹور کر سکتے ہو اور یہ بلکل کریم جیسا اس کا ٹیکسچر ہے اب ہم نے اس کریم کو ریڈی کیسے کرنا ہے اس ماسک کو ریڈی کس طرح کرنا اور کس طرح سے ہم نے اس کو اپلائے کرنا ہے میں آپ کو وہ بتانے والی ہوں اب آپ نے اسی کریم کے جو ہم نے یہ پٹیٹو اور رائس والی کریم بنائی ہے اس کے ٹو ٹیبل سپون آپ نے بھر کے لینے ہیں یہ انف ہے آپ کے ہینڈ کے لیے اور فیس کے لیے اب مین انگریڈنٹ جو ہم نے اس کے اندر یوز کرنا ہے وہ ہے ہمارا کون فلور آپ نے کون فلور کا جو ہے ون ٹیبل سپون لینا ہے بھر کے جیسے جیسے آپ چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے پہلے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرتے جانے پھر آپ نے دوسری چیز اس کے اندر ایڈ کرنی ہے اب ہم نے کون فلور کو اس کے اندر مکس کیا ہے پہلے اب آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ایک دم ڈرائی ڈرائی سا فیل ہو رہا تھا لیکن آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا ہے اس کو اپنے اچھے سے زور زور سے اس کو اپنے بیٹ کرنا ہے مکس کرنا ہے تو یہ اچھے سے دوبارہ سے کریم فارم میں آجے ون ٹی سپون لینا ہے اس میں ڈرائی ملک یا ان کے خوشک دود لیا ہے ایک ٹی سپون اب ہم نے اس کو ڈالنا ہے اور اس کو ڈال کے اچھے سے مکس کر لینا ہے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو پھر ہم نے اس کے اندر ون ٹی سپون ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہے گلیسرین اب ہم نے گلیسرین کو ڈال کے بھی اچھے سے مکس کر لینا ہے اب میں یہاں آپ کو بتا دوں کہ ان سب رائز کے تو کتنے زبردست بینیفٹ ہیں آپ کی سکین کے لیے یہ چیز تو میں آپ کو بار 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 اپنی ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں پٹیٹو کا بھی میں نے آپ کو بتایا میرا خیال ہے اب مجھے ان چیزوں کو بار بار ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں کون فلور کا اگر میں آپ کو کہوں تو آپ کو پتہ ہے کون فلور بھی ہماری سکن کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے یہ ہمارے سکن پر جو ہے آئل کو کنٹرول کرتا ہے ہماری سکن پر جو فائن لائنز آتی ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے فائن لائنز لنکلز کو پگمنٹیشن کو کم کرتا ہے بہت زیادہ فائدہ ہیں کون فلور کے بھی ہماری سکن پر اب آپ نے کون فلور میں ویٹامین اے سی اور ای پایا جاتا ہے جو ہماری سکن کے لئے بہت اچھا ہے اس طریقے سے آپ نے اپلائے کرنا ہے اور اس کو آپ نے پندرہ سے بیس منٹ تک لگا رہنے دینا ہے اچھی طرح آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے یا میں آپ کو اپنے ہینڈ پر بھی اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں اور یہاں اس کے بعد جو میں آپ کو اپنے فیس پر بھی اپلائے کر کے دکھاؤں گے اب آپ نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لئے جو ہے اس کو لگا کے چھوڑ دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد آپ نے اس کو سرکولر موشن میں آہستہ آہستہ آپ نے اس کو مساج کرتے ہوئے آپ نے اس کو جو ہے ریموف کر دینا ہے پہلے آپ نے تھوڑا سا ایک سے دو منٹ اس کا سرکولر موشن میں جو ہے مساج کرنا ہے اور پھر آپ دین آپ نے اس کو واش کر لینا ہے اور واش کرنے کے بعد آپ کو جو اس کے ریزلٹ ملیں گے نا بالکل کورین گلاس سکن جیسے ریزلٹ ملیں گے اور انسٹنٹ آپ کو برائٹنس ملے گی اپنی سکن کے اوپر اور آپ جو ہے نا ویزیبل ریزلٹ آپ کو ملیں گے انسٹنٹلی آپ دیکھ سکتے ہو میرے بازو میں اور ہاتھ میں کتنا ڈیفرنس ہے یہ چیز آپ خود نوٹس کر سکتے ہو مجھے تو اس کے بہت اچھے ریزلٹ ملے ہیں اور آپ یہ مارکس ہفتے میں دو سے تین دفعہ بھی یوز کر سکتے ہو اور جو ہے اس کے آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے اب آپ نے اس کو اپنے سکن پر جو ہے اپنے آپ نے کوئی سا بھی موشٹرائزر اپلائے کر لینا ہے اور سکن آپ کی ہو جائے گی سموتھ گلاس سکن اس کو فرس ٹائم یوز کرنے سے ہی آپ کو جو ہے بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے اور اگر آپ اس کو ہفتے میں دو سے تین دفعہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی سکن بلکل گلاس سکن ہو جائے گی میں گرانٹی دیتی ہوں اس چیز کی یہ دیکھیں جناب اپنے زبردست گلو آیا ہے میری سکن پر آپ لوگ دے سکتے ہیں تو بغیہ کسی فلٹر کے یہ دیکھیں کوئی فلٹر نہیں ہے صرف روم لائٹ ہے سکن پر گلو چیک کریں برائٹنس چیک کریں اپنے زبردست ماشاءاللہ گلو آ رہا ہے تو آپ لوگ بھی ایسی جو ہے سکن کر سکتے ہیں اپنی یہی ریمیڈی کو یوز کر کے ای ہوپ آپ لوگو میری ریمیڈی پسن آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا تب تک کے لیے اللہ حافظ